نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیوروید پر ادھارت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکوں سوست وچار کارکرم ایک ماترہ ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو تمام ایسی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کی صحت اور آپ کے سوست کے لیے بہتر ہوتی ہے یعنی ہم آئیوروید کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو سوست اور تندرست رکھ سکتے ہیں وہ ساری باتیں آپ کو اس کارکرم میں بتائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جاگرک کیا جاتا ہے آپ کی صحت آپ کے روگوں کے پرتی لڑنے کی جو پرتی روڈھک شمتہ ہے اس کو مجبوط کرنے کے لیے کیونکہ اکثر ہم جب اپنے پرتی روڈھک شمتہ کو مضبوط نہیں کر پاتے ہیں اور ہم شریرک اندرنی طور سے کمزور ہوتے ہیں تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ انگنت بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں اسی لیے ہم اس کارکرم کے مادہم سے آپ کو جانکاریاں دیتے ہیں کی کیسے آپ گھرے لوگ چاروں کے ذریعے اپنے چھوٹے چھوٹے روگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں اور اپنی دنچریا کو ویوستھت کر کے آپ اپنے آپ کو ایک سرکشہ گھیرے کے دائرے میں کیسے رکھ سکتے ہیں اور ان سبھی وشعوں میں ہمارا مارک تشن کرتے ہیں اور گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں گروہ جی نمسکار درشکوں آپ اس کارکرم سے جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دیر نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال ملائیں یا آپ ہمیں ویٹس اپ کے ذریعے سنتیش بھی بھیج سکتے ہیں ویٹس اپ میسیج میں لکھیں اپنا نام عمر کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ ستھان اور پورا سوال ہمیں لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال اس کارکرم میں لیا جا سکے اور آپ کو مارک تشن پرابت ہو سکے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چرچا کرو جی آج کے سنک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کریلے کو لے کرلے کریلا ایک ایسی سبزی ہے جو بہت سے لوگ چاو سے کھاتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ خاص طور پر بچے تھوڑا سا کڑوے پن کی وجہ سے اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں خیر یہ ایک الگ ویشہ ہے کریلا اور مدومے ان کی دشمنی مانی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے پورک ہوتے ہیں کریلا جو ویکٹی کھاتا ہے اس کا مدومے نہیں ہوتا لیکن اس کے سب چیزوں کے باوجود بھی یہ چیزیں تو سب ہی کو پتا ہے سامانے ہیں اس کے باوجود بھی مدومے جیسی سمسیاں دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے بہت زیادہ اس کا وکرال روپ ہو چکا ہے اس سمیں تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جو کریلا ہے جس کو عوشد ہی کے طور پر مانا جاتا ہے آخر کس حد تک کارگر ہے کیا کیا اس کے گن ہوتے ہیں کس طریقے سے ہمیں جو پرکریہ ہے اس کا سیبن کرنا چاہیے دیکھئے گھانٹو کے انتر ساپ لکھا ہے جو کھائے گا کریلا اس کا مدومے مریلا یعنی شگر کو کریلا ایسے ناشٹ کرتا ہے جیسے جلتی اگنی پتنگا ناشٹ ہوتا ہے تو ایسے کریلا جو ہے یہ مدومے والے کے لئے ایک اسم کا امرت ہے بیسے تین طریقے ہیں اس کے لینے کے کہ دو کریلا لے لیں آپ تاجے دو پکے وہ تمٹر لے لیں دو کھیرے لے لیں چھوٹے کھیرے کو آگے پیسے کار دینا اور تینوں کا جوس نکال لوں جوس ہونا چاہیے آپ کے پاس کم سے کم ڈیڑھ سو دو سو گرام کے بیچ میں اب اس کو پینے میں آپ کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمیل لگائیں پیتے پیتے ہی آپ کے پیٹ میں ایسے گھڑ گھرہٹ ہونے لگے گی جیسے کھجڑی پک رہی ہے اور تھوڑی دیر میں پیٹ ساف ہوگا جب تک آپ نے کریلے کا جوس نے پیا تھا تو آپ کی شگر تین سو ساڑھے تین سو ہے چار سو پہ تھی اور جیسے آپ کا پیٹ ساف ہوگا اس کے بعد پھر ٹیسٹ کریں گے تو وہی سوگر کم سے کم پچاس پینٹوں نیچے آئے گی آئے گی یہ تو ہے ایک قسم کا رام بار ایسے بھی آپ کریلے کا چار کے روپ میں چٹنی کے روپ میں سبجی کے روپ میں آٹھے میں ملا کے روٹی بنا کر بھی جیسے پرانٹھا بناتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو سوگر کو ایسے چارتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چارتی ہے دیکھئے آپ جنگلوں میں ہم جاتے ہیں وہاں ایک بچو بوٹی ہوتی ہے یادی وہ آپ کے سریر سے لگ جائے تو آپ کو وہاں پر ایسے جھل جھلات ہوتا ہے جیسے بچو نے کٹ لیا تو وہیں اس کا تو رساتھ میں جنگلی پالک جنگلی پالک کو نکال کے اس کا رس لگا ہے وہ ساتھ ہو گیا تو جہاں پہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا لاجو اس کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کو شگر ہوتی ہے یہ اپنے ہاتھ سے بار بار انسولین باجووں چڑھا رہے ہیں کبھی پیٹ میں لگا رہے ہیں پرانتو اس سے اس کا روگ بڑھتا گھرتا نہیں ہے کئی بار بار سگر پھین گھوڑیاں کھا رہے ہیں اس سے بھی روگ بڑھتا گھرتا نہیں ہے پرانتو جو کرلے کی سبجی کرلے کا جوس کرلے کا چار کھائے گا اس کو کبھی جندگی میں شگر ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ پتے سے جبردستی کام کرانے کے لیے پاچن شکتی کو بڑھانے کے لیے پینکری سے انسولین بنانے کے لیے اور گردے سے ساب کرا کے تلی کو دینے کے لیے کرلہ ایک قسم کا امرت ہے اور جو بھی کرلے کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرتا سوک سے کھاتا ہے اس کو جندگی میں کبھی شگر ہوتی نہیں ہے اور شگر ہونے کے مین کارن ہیں چھنا واتا دھولیو دالے چلیو سبجیے جو شگر کو کٹنے کے جو گھن ہیں وہ چوکر کے اندر ہیں دالوں کے چھلکے کے اندر ہیں سبجیوں کے چھلکے کے اندر ہیں جب ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں تو اندر کا کچھرا پیٹ میں جا کے ایسے بیٹھتا ہے جیسے پانی میں پتھر بیٹھتا ہے پرامتیو یادی چھلکہ ساتھ میں ہیں تو لیبر اس کو بڑے اچھے ڈھنگ سے پچائے گا پینکری انسولین بہت اچھی طرح سے بنائے گی پتھے میں تجاوری بڑے گا اور کڈنی جا کے اس کو فلٹر کر کے تلیو کو دے کے سبھی کار کرا کے روگی کو موت کے موہ سے بچاتی ہے کہ جس روگی کا افچار آپ کی سم سے باہر ہے اس روگی کا افچار میرے آسر میں ایسا ہے جیسے کھیت میں سے گاجر مولین کار آپ اس روگی کو بودھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچے میرے آسر میں لائیے جس تین آسر میں لانا اس دن راتری دسویں تک خلاپ لا کے داستان کولا کروہ کے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوشتے رہیں صبح نال سے دس کے اندر اپنا نام کرن کرنا دس سے بارہ میں ناری پرشن کرتا ہوں ناری پرشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی MRI CT scan CT scan extra ultrason ECG sonography ایسے ہوتے ہیں جیسے MRI CT scan extra ultrason ECG sonography 5 second جو وہاں روگ نہیں پکڑا گیا اور ناری پرشن میں آ جاتا ہے پھر دوائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیں ہیں ان دوائیوں سے اتنا لاب ہوتا ہے کہ جب روگی مہنداری سے لیتا ہے اور سام کو ساڑھے تین بھائی ایک کو پریسر کیا جاتا ہے تو خود ہی کہتا ہے آپ مجھے پندرہ سے بیس پرچنٹ میں بٹھل داس مال ہوں بمبئی کا رہنے والا ہوں میری کمر میں درد تھا پیروں میں کرومک آتا تھا لیفٹ مو میں ایسا جیسے پرلیسز ہو گیا ایسا آتا تھا 1953 سے میں بہت پریشان ہوں بابا جی کا ایڈ دیکھا اس میں جیسے تیسے میں یہاں پہنچا آج مجھے کم سے کم میں نہیں تو چار دن کی دوائی کے اندر 50% میں اچھا ہو گیا ہوں اگر آپ لوگ کوئی بھی تکلیف میں ہوں تو آپ کونٹیکٹ کر کے اور یہاں آئے آپ کا شارتیہ علاج ہوگا اس تکلیف کے لیے میں 53 سے آج تک کئی ہسپتالوں میں بھرت بھی ہو گیا جگہ جگہ کلکتہ ڈلی بمبئی مدراس سب جگہ میں میں نے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے بڑے بڑے ہسپٹل میں کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوا تو چار دن کے لیے ہو گیا پھر واپس ویسا ہو گیا تو اس لیے اب میرے جو سنتوش ہوا ہے میرے چار دن میں بہت فرق پڑ گیا اور وہ نوز دیکھ کے ہی ہم کو بتا دیا کہ یہ تکلیف ہے اور وہ پروبلم سچ تھی جو ہم کو تھی جو آج تک آج تک مجھے کہیں سبھی ایسی انفرمنیشن نہیں ملی جو یہاں پر ملی میں نے لاکھوں رو پر خرچ کر دی ہے نہیں ٹھیک ہوا اور آج میں اس آلت میں ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں میں یہاں سے آپ تک نہیں چل سکتا تھا ابھی میں اکیلا چل سکتا ہوں میرا نام سنگیتا ہے میں جنکپری سے آئی ہوں اور مجھے پچھلے دسمبر سے بخار آ رہا تھا تین مہینے بخار آتے رہا میں مارچ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ٹیسٹ کرانے ہیں دو چار وہ میں نے ٹیسٹ کر آئے باڈی سکین کر آیا ایم آرائی ہوئی میری اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ریزرٹ نکالا وہ یہ کہا کہ ٹی بی ہے آپ کو ٹی بی کی دوائیاں دی اور اس کے بعد مجھے جو ہے کافی سائیڈ افیکٹ اس کے ہوئے اور کچھ میں نے دوائی پوری کھائی اس کی اور اس کے بعد میں جو پتا چلا کہ میرے ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے ہیں بلکل بھی میں ہاتھ نہیں چلا پا رہی ہوں کام نہیں ہو پاتا تھا باڈی میں پین تھا بخار وہیں کھڑا تھا جب یہ سب ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب تو آپ کو آرثرائٹس کا ہے اور یہ سب رہے گا اب یہ جائے گا نہیں تو اس کے بعد مجھے یہاں بابا جی کا پتا چلا میں یہاں بابا جی کے پاس آئی جس سے چاری دن میں ان کی دوائی کھائی اور انہوں نے ایکوپریشر کیا اس سے چاری دن میں میرے ہاتھ چلنے شروع ہوئے ہاتھ ہلنے شروع ہو گئے ہیں اپنے کپڑے پین سکتی ہوں سائیڈ لے کے سو سکتی ہوں نہیں تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی بلکل بھی اور مجھے بلکل اپنے آپ سے اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل تھا کپڑے نہیں پین پاتی تھی سیڑیاں نہیں چڑھ سکتی تھی کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی تھی اب میرا بلکل ٹھیک ہے صرف چاری دن میں فیلحال درشکوں بہت سارے ہمارے ساتھ لائن پر جڑ گئے ہیں آئیے پہلے درشک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کیا ہے سمسیاں ہلو نمسکار کیا نام ہے آپ کا میرا نام مکیش سرما احسان مکیش جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں برطور احسان سے بات کر رہا ہوں گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا ہماری ایک چھوٹی گڑیا ہے نو سال تھی اس کی ناکھ میں مارس بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک سال سے پریشانی بنی ہے اس کی پہلے نہیں تھی کیا اس کے ایوج میں اس کا علاج بھی کیا ہے پہلے دو بار آپریشن ہو چکا صاحب دیکھئے ناک بند ہونے کا مکہ کارن ہوتا ہے نجلے کا بیوڑ جانا آپ آپ چاہے پریشان بیس بار کرا لیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہاں آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے مانگل باہر کے بیچے میری آس میں لاتے ہیں اور جس چین آنا اس چین راتری دس بار کھلا پلا کے داتیں کھولا کھولا کے بڑی لہچی موں میں چوسنے کے لیے دیتے ہیں صبح ناڑ سے دس کے اندر اس کا نام کرنے کراتے دس سے بارہ میں ناڑی پریشن کروں گا ناڑی پریشن میں پیر کے طلوع سے سر کے باہر تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آوٹرسون ڈ ای سی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائے جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کانھ میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں جیسے ناکھ میں دوائی ڈالی جائے گی اسی ٹائم اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس پرسینٹ جائے گا اور اس کو نجلے جخام کا نام بنی رہے گا بلکل تو یہ ساری سمسیاں آپ کے بلکل دور ہوں گے جو بچے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں اس کے لیے آپ کو سوستویچار آشرم آنا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا دو بار آپریشن پہلے بھی کرا چکے ہیں لیکن پھر وہی سمسیاں جیوں کی اتھیوں خڑی ہوئی ہے تو آپ آپ آپریشن نہ کرائیں یہی صلاح دی گئی ہے اور جل سے جل بچے کو لے کر سوستویچار آشرم آئے تاکہ اس بچے کو عوشدیوں کے مادے ہم سے ٹھیک کیا جا سکے جو ناک بند ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بلکل بھی آپ کو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے اور درشکو دی آپ اس کاریکرم سے ابھی جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دینا کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں واتس اپ کے ذریعے بھی سندیش بھیج سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے رویندر جی ہیں رویندر جی نے اپنا سوال بھیجا ہے چندگر سے کہتے ہیں 35 ورش کی عمر ہے لیکن ان کا ویوہار بہت ہی چڑچڑا ہے اور اپنے اندر کی ہی یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ بہت چڑچڑا پن آگیا ہے کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو جھلا جاتا ہوں اس طریقے کی سمسیا ہے اور لگتا ہے ان کو کہ شاید کوئی مانسک ستتی کی بات ہو سکتی ہے تو گروہ جی کیا ایسی ستتی جب بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب کسی کے دماغ میں پت بڑھ جاتا ہے تو پرانی کی یہ دسہ ہوتی ہے اور اس کا لاج پورے سنسار کے اندر میڈیکل سینس کے پاس نہیں ہے آریو بید یونانی ہوموپیتھیں نیچے اس کا پہ نہیں ہے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ناری بید ہوں مجھے دس ہزار جڑی پوٹیوں کی پیچانہ جن سے میں لاج کرتا ہوں اور ڈانکی کی چوڑ پہ کرتا ہوں اب اس میں دوائییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں جو آپ نیام سے دوائیوں کو لیتے ہیں پریج کرتے ہیں اور گاہ کے دودھ کا دہیں اور مٹھا آپ جادہ سے جادہ پیتے ہیں تو آپ کو پندرہ دن میں کم سے کم ساٹھ پرسنٹ پریبرتن آئے گا میڑنے میں آپ کو گسے کا نام و نسان ہی رہے گا درشکو بہت سارے ایسے روگ ہیں بہت سارے ایسی سمسیائیں ہیں جو سمائے رہتے ٹھیک ہم نے نہیں کری ہیں یا سمائے رہتے ہم نے دھیان نہیں دیا ہے اور اب وہ بگڑ چکی ہیں ایسے تمام روگی جو ہمارے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں ایسے سمسط وہ روگی سوستویچار آشرم آ کر اپنے روگ کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سوستویچار آشرم آنا ہے لیکن آنے سے پہلے کچھ وشیش باتیں ہیں جو کہ گروہ جی نے آپ کو بتائی ہیں وستار سے آپ جاننا چاہتے ہیں ان وشیش باتوں کو تو آپ جو نیم ہیں ان کو آپ پالن ضرور کریں اور ان کے لئے آپ کو کال کرنا ہوگا ہیلپ لائن نمبر پر جو نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر چلائے جا رہے ہیں سبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ میں آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ان کارکرموں کو جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوستویچار سہت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرور کریں اور درشکہ ہمارا یہ کارکرم سوستویچار اس کو آپ سنسکرٹی ٹی وی کے مادھیم سے دیکھ پاتے ہیں سنسکرٹی ٹی وی کو آپ اپنے ٹی وی پر ٹیون کرتے ہیں لیکن تمام ایسے لوگ جو سنسکرٹی ٹی وی چینل نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آج ہی اپنے نزدیکی کی کیبل آپریٹر سے سمپر کریں اور ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے ٹی وی پر سنسکرٹی ٹی وی چینل کو ٹیون ضرور کیا جائے فلال وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے کیمٹی مارک درشندی آپ کا بہت بہت دھنے وال نمسکر درشق آج کے اس ویشش کاریکٹر میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں یہیں شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انکر میں آپ سے کفیر ہوگی ملاقات ایک نئے ویشش کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکر